بائمِ آلِ محمد اللہم شلی اللہ میرا مہربان اللہ میرا رحمان اللہ میرا رحیم اللہ اے علاو کل شیعن قدیر اللہ اے محمد و آلِ محمد علیہ مسلام دے خالق اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین تے رحمت بنا منع اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام نو جوفے کعبہ وچ نازل کرن علیہ اللہ اے مومن دے کبرت امیر المومنین دے کرسی لوامن علیہ اللہ اے حسنین کریمین نیرین نورین جنت دی سرداری عطا کرن علیہ اللہ اے میسہ میں تمارنو سولی تے بھی سکون عطا کرن علیہ اللہ اے شہنشاہ واندے شہنشاہ اللہ اے بادشاہ واندے بادشاہ اللہ اے کل تُو زیادہ رحم فرماوانا لے اللہ اے کل تُو زیادہ در گزر فرماوانا لے اللہ اے کل تُو زیادہ پردہ پوشی فرماوانا لے اللہ یا سریع الرزا اے جلد راضی ہو جانا لے اللہ اپڑی شان دا واسطہی نبیہ دے سلطان دا واسطہی قائم آل محمد دا قرب نصیب فرماوانا میرا اللہ سا گناہ گارانو اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے دین حق دی معرفت نصیب فرماوانا میرا اللہ سڑ دل وہڑے زندگیاں محبت محمد و آل محمد نال آباد فرماوانا میرا اللہ اپنی عزت اور عظمت دا واسطہی عالم اسلام دا بول بالا فرماوانا میرا اللہ اپنے محبوب دی عظمت دا واسطہی کل مغلوب مسلماننن غزہ سمیت میرا اللہ غلبہ عطا فرماوانا میرا کریم اللہ اس امتنن محمد مصطفیٰ دے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیداری عطا فرماوانا میرا مہربان اللہ اپنی شان عزت جلال دا واسطہی بانی مجلس بھائی کمرد عزت رزق بخت اور صحت حاضرین سمیت بے بہا اضافہ فرماوانا علیل مریض بیمار جتنے ذکر محمد وآلہ محمد اچ موجودین میرا اللہ اپنی شان دے صدقے کل مریضانو ایسے ای پل ایسے علم ہے میرا اللہ صحت علی زندگی عطا فرما جو اولاد دی حسرت لے کے آئے میرا اللہ کامل الخلقت نیک نرینہ دین دے کم مانا لی اسلام دے کم مانا لی حق دے کم مانا لی اولاد اتا فرما میرا کریم اللہ میری ملت دے جتنے نوجوان مجلسے چھ موجودین بادشاہ دے امت دے پاکستان دے اندر یا دنیا دے کسے بھی خطے دے اندر موجودین تو میرا اللہ محبان محمد وآلہ محمد نوہر قدم تے اپنی حمایت اور حفاظت نصیف فرما کریم اللہ ذکر محمد وآلہ محمد وستے جتنے لوگ قدم بھر کے آئے میرا اللہ ہر قدم دے بدلے کبیرہ اور صغیرہ گناہ ما فرما اپنی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما اپنے محبوب دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما صاحب العمر قائم آل محمد علیہ السلام دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما میرا اللہ اپنے گھردہ دی دار نصیف فرما اپنے محبوب دی روزے دی زیارت نصیف فرما موت دی حملے تو پہلے میرا اللہ اسہ گناہ گارنوں روزہ شبیر دی زیارت نصیف فرما اربعین اسی دو شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام وست جتنے کافلے روا دوائن میرا اللہ قدم قدم تے ظاہرین دی حفاظت فرما حق دا بول بالا فرما سچ دا بول بالا فرما اسلام دشمن اناثرنوں نشتوں نابود فرما اسلام دشمن طاقتنوں نشتوں نابود فرما اس امتنوں وحدت دی طاقت نصیف فرما میرا اللہ میں گناہ گار دی دعا حاضرین دے حق اچ قوم اور ملک ملت دے حق اچ قبول اور منظور فرما اول آخر دعا قائم آل محمد دا قرب نصیف فرما ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ و ملائکتو یسلونا لنبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم شلع محمد و آل محمد اس آیت دے بعد سلوات واجب ہو جاندی بلند آواز نال درو بڑھ لو محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ اگر اے سارے سہبان بے جاؤ ایک تو حوالک سی دعا میں تھوڑا لمبا پڑھنا ہے تو تھک جاؤ گے اس پاس سے بھی کچھ جا ہے تھوڑی پیچھے بھی نکران جگہ ہے نہیں تیتھ ہی بے جاؤ چونکہ مجلس دو چار گلن کرنیا تو ایک تو حوادہ بکراس و در آسی جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ عبادت عبادت جگر اتمنان نہ ہوئے تو فیدہ نہیں عبادت جگر تسلی نہ ہوئے تشفی نہ ہوئے خلوص اور امن نہ ہوئے تو عبادت دا فائدہ کوئی نہیں اے اجازت جی کر یہ آغاز میرے نہائیتی محترم شیعہ سنی صاحبان آج دی مجلس سے چک میسج لے کے آیا ایک پیغام حق لے کے آیا دادت اسی دے لیں یہاں ذاکرین نو واہ واہ ہو گئی دل نو ٹھنڈک پہنچ گئی ذکر سن کے اور مجلس سے اپنے اختتامی مرحلے بھی اور اس آڈے سے علاقے دی کہہ مزداری ہوں دی یہ دو سفر نو اور اس مجلس دی خوبصورتی ہے کہ اسے صرف مکتب تشید لوگ نہیں ہوں دے باب جی سرکار اس مجلس پاک دی خوبصورتی ہے اس دو سفر دی اس دی خوبصورتی ہے اس مجلس دی کہ اسے ہر مکتب فکر دا بندہ بے جھکھو کے اندائے بے جھکر انہاندہ سننا ہے جناندہ تیر رب سلوات پڑ دا ہے اور اسی ایس امن نو اس کہ میں اے ہندہ رانگ دا ہے ایک کام چلدہ رانگ دا ہے بڑی مہربانی ہاں ہاں صحیح اہل سنت نال اہل حدیث نال دیوبندی نال شیعہ نہدر کرار نال چونکہ گل میں فرق نال نہیں کر دا جتو اسلام دی ساخن و نقصان ہویا ہے جتو ساڑی طاقت مکی ہے جس جات اسی ٹکڑے ٹکڑے ہویا مسلمان میں اس جاتے گل نہیں کر دا میں دنیا دے اندر امن دی بات کر دا شکت بھئی تھوڑا اتسامنے آ جاؤ امن دی بات کر دا اسلام دی بات کر دا فرق نال نہیں کر دا فرق نال اس وجہ تو نہیں کر دا اس دی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ ہے کہ فرق نو اللہ ہی پسند نہیں کر دا پڑے لی کے شہبان غور کرنا ایک میسیج دیڑا چاہنا امد بھئی اس وجہ تو بکار بھئی فرق نال اس وجہ تو نہیں کر دے چونکہ فرق نو سرکار دعا ہوئے فرق نو رب بھی پسند نہیں کر دا وَتَاسِمُ بِهَبْ لِلَّهِ جَمِيًّا وَلَا تَفَرَّقُ دینوں نہیں ہونا جیڑا بندیاں دسڑا ہیں دینوں ہونا جیڑا مصطفیٰ دسڑا ہیں اللہ تُن عباد تشاد رکھے خالق فرمایا میرا محبوب دس اِن امتیا نو کہ میری رسی نو مضبوطی نال نپ کے رکھے آئے تِکَٹھے روے آئے میری رسی نو نپ کے رکھے آئے وَلَا تَفَرَّقُ تِفِرْقِ فِرْقِ نَا ہو جوے آئے گِروہ گِروہ نَا ہو جوے آئے اللہ منع کیتا ہے امتنوں امتحال مسلمان بند کے سننا ہے جتنی دیر میں پڑھا اپنا فرقہ تھوڑی دیر وقت سے سجے خبے کرو میں اس بندے نال گل کرنایا جس کلمہ حضوردہ پڑھے آئے تِف نجات دی پرچیوی حضوردہ تجھے سلینی ہے اور جس دی طلب حق کے اے بات بھی کردہ جاما جڑا دین نال کھلونا چاندہ ہے اٹھاوی سال ہو گئے ہیں حق دی آواز بلند کردے ہیں دوہزار سترہ تو بعد پھر باطل دیا کھچک پا کے گل کرن دی کوشش کیتی اور کامیاب رہے ہیں کامیابی نل سفر ہو رہے ہیں کوئی درا نہیں سگیا کوئی جھکا نہیں سگیا گلو سنا لے جس دی طلب اسلام ہے گل میریو سنا لے جس دے جس دے رہبر دنا مصطفی ہے مضبوطی نال نپنائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انو مضبوطی نال نپنائی ہے اس دنا صرف اپنے ینگوٹھے چمن جو گا رہ گیا ہے استفادہ نہیں کیتا مسلمان اگر مسلمان استفادہ کردہ ذات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج یہ حالت نہ ہوں دی جڑی آج ہو گئی ہے زیادتی پچھلیاں بھی بڑی کیتی ہے ساڑے تو جڑے پچھے مسلماناں دے گرو جنادیاں گویں شاریاں نسلاں اور پورے اٹھونجا ملک اسلامی بڑھن دے جڑے پچھو گیا ہے انہوں دی بھی دھیر ساری ذمہ داری بڑھن دی آئی انہوں دی ذمہ داری یہ بڑھن دی ہے میں آدھاں باپو اچھا نہیں ہے کہ جڑا بلکل پوری جائداد جو میں اپنے کول ہووے انجی پترتائی پہنچا دے وے باپو اچھا ہے جڑا جو میں دین محمد دے وے آئے 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 باپو 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 بھی کمال ہے جوانو جڑا کہ میں دنیا تکیسے دہ ادھار نہیں دینا اور اولاد انواں کہے کہ سارا اساسا جائداد تیری ہے مگر وہ ڈھیر باپ کامیاب ہے جڑا آخری وے ری پتر نواں کہے کہ میں اللہ دا کوئی ادھار نہیں دینا اللہ دا کوئی کرز نہیں دینا جو جو چیز رب منگیے میرے توں وہ میں ادا کیتی ہے اللہ دا کوئی کرز تیرے اتھے نہیں باپ وہ بلندے ایسے تھوڑے ہو ان باپ دنیا دے اندر جڑے رب دا پورا نظام کر کے اولاد تک پہنچے جڑے پچھو آئے ایک مسلمان ہوندی یسیت نال پچھلی نسل نال گل کرنا چاہنا تھوڑا مزاج میار تھوڑا بلند رکھے آئے جتنی جتنی تو ان طلب دین دی اس دے آخری درجے تے کھلو جاؤ ہٹھلے درجے آئے لنو سمجھ نہیں ہونی جڑا جے روٹی دے چکر چوئی باہر نہیں نکلے آئے جس دا جے پیٹی پورا نہیں پہ ہوندہ تے پیٹ بھرین دا نا ان ان نہیں پتا لگے گا میں کیا آخری آ جس دی طلب حق کے جڑا کسے مسلمان تے ظلم ہوندہ ویک کے جڑا پریشان ہوندہ ہے جڑا اللہ میں اسلام دی پوری دنیا جو حالت ہو گئی ویک کے جس جوان در دل تڑپ دا ہے کسی مسلمان ہی آخر دنیا میں چس نہجتے کیوں ہاں خسنل میری گل لے جس دے اندر آسان کر دے جس دے اندر غیرت دین بجمہ ویکھن تے نہیں نایا مہتوڑا بے ویکھا ہم ابھی کتنے بندے مجلس تے آئے نہیں مہتوڑے زمیر نلگل کرنا ہے جواب جس دے اندر اللہ دے دین دے غیرت اللہ دے دین دے غیرت اللہ دے دین نل کھلونا احکامات اللہ نل کھلونا چھاڑی مجلسہ میں تقریریں جاہاں کر دیتی ہیں جہاں دیاں تو اساں بھی پتے دی بات کرن تے آگئے ہیں حق دی بات کرن تے آگئے ہیں چاہے وہ کسے ناگوار گزرے پر گل پیڑچ کر سائیں گل حق دی کر سائیں جس دے دل گردہ بھار چاوے وہ حق دے میدان اچ قدم رکھے تو یاد رکھے جوانو اسلام ہو را نہیں جی تے دے گاں گنیاں جان دیاں اسلام ہو را جی تے کٹے ہوئے سیر گنیاں جان دیاں سرکار سارے رل کے نامے لی چالو اسلام ہو را نہیں ہے اگر طلب ہے خدمت اسلام دی طلب ہے خدمت دین دی طلب ہے تو پھر میں توڑے کن کھلوتا اور بالخصوص نو جوانہ وستے پندرہ تو لے کے پہنتی چالی پہنتالی تک پجا تک توڑے وستے میری گل لے توڑے وستے آیاں سفر کر کے پچھلیاں کی کیتا جوانو حق بنندا آئی ہو سکتے جیڑی گل لج میں کر رہے ہیں پچھلیاں نسلہ وستے دو سو سال بعد تین سو سال بعد اگر قیامت اس وقت باقی ہے تو پچھلے ساڑے بارے اگل کر سن جیڑی آج میں پچھلیاں دے بارے کر رہے ہیں اے جینا نام اسلام ہوتے مال جوڑے جائے دادان جوڑیاں رزق جوڑے وڈیاں وڈیاں پگاں بنیاں اناندہ حق بنندا آئی بے دین مصطفیٰ ان جی ساڑے تاہی پہنچائیں دے جی میں مصطفیٰ فرمایا آئے 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 فرکے دکھائے تو ازاد ہوئی مسلمان فرکے کھلو تو پھر سمجھ نہیں ہوں نہیں فرکے تو بلند ہو کے فرکے نہ اللہ پسند نہیں کردہ میری فرکے نہ لگا لی نہیں فرکے ہاں دی سمجھ جیتا نبی تے علی نہیں آئے فرکے ہاں دی سمجھ جیتا جس باد شاہ دا کلمہ پڑھے اس دے بارے فرکے ہاں کیا کیا انہانتہ یہ سمجھ نہیں لگی تو اللہ کل شاہن قدیر دے حکم دی اللہ دی چاہت دی سمجھ کی مل مسلمان سمجھے گا بنیاد مسلمانیں اور سرکار اگلے دے ان کسے جات پڑھ دے ہیں مسلمان دے ایک تعرف ساداد دی کچہری ویچ بیٹھے ہوئے کوئی ایسا تعرف ہے وہ کروا رہے ہیں مسلمان کس نوا دن مسلمان مٹی دے اس پتلے نوا دن جیڑا ایمان نال بھریا ہو گئے پریشانی ہو گئے ہو ہاتھ کھول دے میرا بھی گرمی نہیں لگے گی ہاتھ کھول لے ان کے لئے مسلمان کس نوا دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا نال کو مسلمان نہیں ہو جاندہ ایک قانون نہیں ہو جائے گا اپنے آپ نے مسلمان ثابت کرنا ہے وہ تھے کلمہ پڑھ کے سنا دے کلمہ نو منہا نہیں کلمہ ثابت ہی نہیں کر سکے بہت ساری ہیں گلن گنیاد اجھ کرنا دیاں بہت کچھ آکھ کھڑا ستے اور اتنا سچ توڑی دوہ دس صدقہ سینے دے اندر ہے جیتا ہی میری زندگی ہے میں روز سچ بولدہ رہ ساں اور ازان دیندہ رہ ساں اگو تو اڈے مقدر دی باتے لبائے کاکھو یا فرار درہ اختیار کرو ہاں کاکھے جا رہے ہیں جوانو پچھلے ہاں دا کم بندائی بے دین اجھ دا جوان اٹھے آ دوہزار چبیوے جوان نیج قدم رکھے آ دین دے حقامات واجب ہوئے اس دا دل کی تا میں اٹھا میں اپنے دین نو پڑھا جو دا مسلمانہ دے نوجوان نے دین نو پڑھے آ تو دین اچھ ایک چیز دی بڑی اہمیت نظر آئی اس اہمیت دین دا نام سجدہ اس سجدہ پڑھے آ بے قرآن چلا بار بار جس دا کلمہ پڑھے اس بار بار سجدہ داکھے آئے تجنہ سجدہ دا حکم دیتا ہے او مڈو کٹی سجدہ چگئے سجدہ دا حکم دے نالے مڈے نہیں بیا حکم دے کہ آپ سجدہ کھبے نہیں ہوئے آپ اس سے سجدہ ویچی انہاں ہر شہ وار دیتی دل کی تا جوان دا کہ میں اس اٹھے جا کے احکامات علاہی اٹھے عمل کران ویکھنا ہویا کہ یہ پچھلے زمانیاں ویچ لیکن جدو مسجد پہنچیا آ تو اس حالت ویکھ کی مسلمانہ دی بھئی کچھ مسلمان ان جڑے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے کچھ مسلمان ان جڑے ہاتھ بن کے نماز پڑھ رہے ہیں کچھ مسلمان ان جڑے ہاتھ تھوڑے جہور بلند کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کچھ مسلمان ان جڑے ہور ہاتھ بلند کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو جوان سوال کی تا بھئی یہ کیڑے نبی دی امتیں ہائے 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 ہار بندے دا کم نہیں سمجھے میں کیا کریں سوال کی تا دل لچ حب آئی کہ میں دین دی خدمت کران جس سجدے دا اللہ حکم دیتا ہے زندگی بدل جائے گی جوالا دعوت فکر مل جائے گی گالا غور نہ لائی جلی سن لئی تدین درہ لب جائے گا یہ جو وکھرے وکھرے سارے نماز پر پڑھ دیں ایک کم از کم چار پانچ نبییاں دے امتی ہیں کچھ ہاتھ کھول کے نماز مسجد دیکھ کے او بھائی پچھلے ہاں سارے تے کی میرے بسانتا آج دے جوانن آج دے مسلماننو غزہ سانو مار رہے آئے امریکہ سانو مار رہے آئے جیڑا کافر یہودی اٹھ دے مار رہے آئے آج دا جوان سوال کر دا بسان کی دیتا پچھلے ہاں کوئی شاہ سارے تا پوری نہیں پہنچن دیتی حضور دی مسجد دی ایک دے دن دے تیرے دن لے چس گال دی تکلیف ہندی ہوئے مسلماننو فرقیں تقسیم ہندہ وے کہ جی تیرے دل لے چکدی اس گال دی پیڑ ہندی ہوئے تو میرا ساتھ دے بھی میں کیا آک رہے ہاں کچھ نہ ساڑے تا ہی پہنچایا حضور دی امانت دی ان ساڑے تا کچھ نہ پہنچایا مسجد دے دن دے اگے مسجد دہ دیان اللہ دیان آئے 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 حق تو بولی میں حق آکے جا رہے ہوں یا علیہ اگے مسجد دہ دیان اللہ دیان راب دی مسجد راب دی مسجد نہیں رہی وہاں فرکے اندھی ہو گئی پچھے مسجدiture نگے مڑوں کنہ بندیاں تو پٹی لائی دیتی اوہ پٹی ہونا کیوں لائیے بھائی دوئے گھر دا بندہ نہ آوے آئے 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 میں کسے دا واضح نہ نہیں چاہ رہے تو ان حالت داس رہے ہیں اپنے بار نکلے ہی تو وید دے جو ہے تماشا کہ جڑا دنیا تلگے اسلام دے نہ ہوتے جڑا تماشا ہو رہے اس تو پردہ اٹھا رہے ہیں جو بار مسجد نہیں ملی اللہ دی ہے جی فلان گھر دی مسجد ہے فلان گھر دی مسجد ہے فلان دی مسجد اوہ بھائی اللہ دی کیڑی میں تن دست دا اللہ دی کیڑی اللہ دی یہی پٹرول پام پالی آئے آئے بول یار کیوں بول دا پہ حق پہ غلطہ کھا تو ٹھیک تردید کرے اللہ دی مسجد آجاؤ کھاں بھیکی دو دے گھار دی مسجد اج بھلا بغیر جھاکے دو بغیر جھجک دو دو رکاتہ پڑ کے بھکاؤ کھاں اٹھو پڑ کے بھکاؤ جوانو کسے دی مسجدان دے بندے یہاں نہ ہی ہو جاں رکھ شوڑیں ہاں اللہ دی اللہ دی یہ یا موٹروے علی کیا لطف جوانو کوئی اس تے بورڈ نہیں لگا ہویا کوئی اس تے پٹی نہیں لگی ہوئی ایڈا لطف آ رہے ہے جتے شیعہ پڑھ رہے ہے نال سنی پڑھ رہے ہے اہل حدیث پڑھ رہے ہے دیوبندی پڑھ رہے ہے پچھلے انو رل کے آدھاں اور کوئی شاہ نہ دیتی حضور دی امت تے سان مسجدی اک دے دن دے تے جگر مسجدان دے اندر جاوئی تے اندر نمازیان دی حالت اور یاد رکھے جاوارنو بڑیاں مرسا مساجد آج مل جان دی انو انو تو ایسی لگے ان مسجدان دے اندر انو تو ایسی چل دیں چلر لگیوں ان مسجدان دے اندر اے بندے انو آج جیس گال دی سمجھ پہ لگ دیئے تے حضور تو بات جیس شہنشاہ دا لڑسا نا پہ ہے نا اس دے بارے یاد رکے اس چودہ سو سال پہلے ممبر کوفت بے کے فرمایا مسجدان پکیاں ہو جان گی یہاں تے نمازی کچھے ہو جان گی آئے 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 دی مل گئے حیدری تو انو راہ دسنا پہ آجاوارنو کہ اسان کی کرنا ہے اس فرقے دی فرقے دی جنگ بندیت فرقہ واریت دے اس جلغارت ساڑا کی کم بے اسان کی کرنا ہے اسان کیڑا راہ اختیار کرنا ہے اے میسیج آئی دی مجلس دا فرقے اندھی اس داؤڑے چاپنے اپنے مرشدانو اپنے اپنے دینو اپنے اپنے انانو و دھانو واسطے جڑی سپیڈ لگی ہو یہ اسلامی معاشرے دے اندر اندھی اصل وجہ کی یہ جوانو سان آج دے دوریت کی کرنا چاہی دے راہ دسن لگا پانچ نبیہ دے امتی ہیں جی اندھی جا ہی نہیں ہک پہ بڑھن دی ہتھان لی سارے کو پوچھے آپ یہ تو اڈکیڈ نبیین سارے ہیں آکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تو اے ہاتھ کھول کے یا بن کے جو پڑی نہیں تو اے ج کہیں پڑی یہ انہ آکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا بھائیو نماز تھے کیسے عمل حضور دی زندگی دا جیڑی تریٹ سال اچھ پانچ ویریتہ واجب پڑی یہ مصطفیٰ چلا کی وکہ پی چھکی ہوئی ساڑنال ظلم کی تویا ساڑھی طاقت کی تو ترکتی پانچ ویریتہ حضور ایک دن نجھ پڑی تیس تریس سٹھ سال دی ہیں ساری ساری رات قیام اچھ گزاری یہ مصطفیٰ اے حضور دی زندگی دا عمل نہیں ہے امتی ہو کہ جیڑ آقا علیہ السلام نے کنڈی دے کے ابو آمار کے پڑے آوے نماز و عمل آمنا دے چندہ جیڑ حضور نے میدان چھوی پڑی مکان چھوی پڑی پہاڑتے بھی پڑی تغارتے بھی پڑی جنگ دے میدان چھوی پڑی مکہ دے میدان چھوی پڑی مدینہ دے میدان چھوی پڑی کوئی ابو کبیشتے بھی پڑی تائف دے پہاڑا دے نال بھی پڑی اکاسی غزوات دے اندر ہر میدان جھدور پڑی تے راشیچ او پچھلے ہوں اتنی میر بانی کر دیو جیڑا کم محمد دیکھ دیں جی پانچ ویری تے مجمعہ میں تکیتا ہے جیڑا حضور علیہ السلام نے کم مجمعہ کیتا ہے جیڑے کبریں ٹور گئے ہیں ساڑھے تیتنی میر بانی کر دیں دے بے چلو جیڑے کم حضور اچھا تے جدویں ڈھوڑھن تے آئے ہیں پچھلے جدویں گلہ آتے موقع ویکھن تے آئے ہیں تے اے بھی انہاں سن لے ابھی ابو طالب دے کانچ محمد آکھے ابھی چاچا آئے 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 خدا تو انہاں بعد رکھے حق تے بولے آئے مسلمان بن کے بولے آئے کہ چاچا میرے کانچ اس دا اقرار کر لے سنن تے آئے آئے اے پچھلے جیڑے گزرین سنن تے آئے ہیں تے انہاں سن لے ہیے بھئی حضور کاننے چاکے کاننے لی چھون لے ویکھن تے آئے تھے جوانوں انہاں ویکھ لے کہ حضرت ابو بکر جدوں غارچ حضور دے نالان تے سپ ڈنگ ماردہ آئی انہاں کھوڑے سپ ویکھ لے آئے بول یار بول میں حق آکھ رہا انہاں حضرت ابو طالب ویکھن تے آئے تے اس اس سراخت سپ ویکھ لے تے بار بار ڈنگ کر دے ویکھ لے ویکھن تے آیا ہے سنن تے آیا ہے تے ابو طالب دیئے سو گل سن لے جڑی حضور کیتی ہو لی تاں بھئی اور کوئی نہ سنے اے جے ناں غاراں دیاں گلناں تے راتاں دیاں گلناں تے رازاں دیاں گلناں سن لے ہیں اے انہیان انہاں نائی پہ جس دا بے محمد حتبان کے پڑی گئے بولے ہو جس دا بولن تیری ذاتنو چندہ لگ دو ہوئے ساڑے نال تماشا کی ہوئے ہیں ساڑے نال تماشا کی ہوئے ہیں جوانوں ساڑے نال ہویا کی ہے مسلمان نال پچھلے دوروں زیادتی کی ہوئی ہے ساڑے اور ضروری نہیں ہے جوانوں کسی انہاں دیاں رہا ہوتے ٹردے ہک دوسرے دے دستوں گرے باندھ شکار ہوئیے آقل آقل ہو نہیں ہے جڑا دنیا چھوڑا ہاتھ مارے علی فرمیندن ہوشیار وہ ہے جو دنیا دے دے اور آخرت خرید لے جے نائی ویکھ لے آئے کہ غار اچ کی ہو رہے آئے تو جے نائی ویکھ لے آئے مکان اچ کی ہوئے نانویک سکتے کہ حضور نماز کی میں پڑھائیے پانچ بندے کٹھے ہو جاندے پانچ بندے بیان دیندے وجہ کی ہے جوانوں میرے سیاہ سنی جوانوں اندازہ آپ کر لے وے آئے شہنشاہ موظم دی تریٹھ سالہ زندگی دیں آئی باتانوں ضرب تقسیم دے لے وے آئے تریسو پینٹ دے ہاڑے بڑھن دیں جوانوں روز دیاں پانچ نمازوں بڑھن دیاں تحجد وکری ہے ساڑا بھی دل کر دے جوانوں ساڑا بھی دل کر دے سوئے اٹھ دے نال ذکر علی کریے ساڑا بھی دل کر دے دل پھٹن شروع ہو جاندے دو چار دن گزر جاننا ذکر علی ابنے بھی طالب نہ کریے تو اپنے دل نو قرار نہیں ہوندہ جوانوں اپنا دل پھٹن لگ جاندے لیکن معاشرے دی حالہ تو ہو گئی ہے جنان مل دا پتہ نہیں پہ لگ دا انہان پان دی گال کی دے سیے جنان بریات دی شمج نہیں لگ رہی انہان چوٹی دی گال کی دے سیے میرے شیعہ سنی جوانوں مل پا دے را ساڑا بھی دل کر دے حضور نماز جنگل اچھ پڑیے وطن تے پڑیے پردیس اچھ پڑیے آمنہ دے چاننے نماز جنگ دے میدان اچھ پڑیے یاد رکھائے نماز پڑیے روز پانچ ویری تے ترے سٹھ سال دا آپ اندازہ کر لو لیکن ساڑے تے اسی دی گال کیسے نہیں اپڑا دیتی لکھات کروڑا دے مسلمانہ بھئی حضور اچھے رکھ کے پڑیے اچھے پڑیے یہاں چھڑ کے پڑیے نماز پڑیے ترے سٹھ سال تے غدیر دا اعلان کیتا ہے صرف ایک دن من کنتو مولا فہاز علی اور مولا مسلمان جوانہ گلزے نے ترکھی جنہان ایڈے کثیر عمل دی سمجھ نہیں آئی انہان ایک دن دی غدیر دی سمجھ کے نہیں آسکتی حد کی سیدہ مہتاد نہ ہوئے حیدری ملکے حیدری بسم اللہ بسم اللہ حضور بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ حیدری علی علیہ السلام نے غدیر تے رسول اللہ نے قرآن دی ناسنال اپنا جانشی نامزد کیتا ہے کون پہنچن دے گا تیرے میرے تائیں اتنا کثیر عمل جیڑا شہنشاہ پاک نے مجمعج کیتا ہے تے موری کھلو کے کیتا ہے اوہ نہیں اپنا دیتا ہے نہ تیرے میرے تائیں بھی حضور نماز کی میں پڑی یہ ہاتھ چھڑ کے پڑی ہے یہ ہاتھ بن کے تجیڑا حضور اعلان ہی صرف پوری زندگی چھکویری کیتا ہے تے مور اعلان ہم ہی اس دا کیتا ہے جس انہوں زمانہ علی آکھ دا تو دین نال پتن کی کچھ ہویا آج دا مسلمان کی کرے پھر کے آن دی پھر کے آن دی ریسے چاہ جکڑے ہویا آج دا نوجوان مسلمان کی کرے اوہ دس کے جا رہے ہیں آخری جملہ ختم میرا بیان آج دا مسلمان جوان چاندہ ہے ہدایت ہوئے چاندہ ہے میں رسول اللہ دا ساتھ دیما چاندہ ہے دین دا ساتھ دیما آج دا جوان مسلمان کی کرے آوزرہ شیعہ سولی جوان اگلا راہ دیکھ جا رہے ہیں چودہ سو چھتالیس سال ہو گئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ دا نعرہ لائیا قول لا الہ الا اللہ فرمایا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اللہ تو سوائے کوئی عبادت دے سمجھا رہی ہے میرے بھائی سمجھا رہی ہے پریشان ہے میرے بھائی ہاتھ توڑ دے ہاتھ توڑ دے غور کرنا میرے جوان دیکھو لا الہ الا اللہ آج دے مسلمان اس پہلے پہلے قلمیں ہوتا ہی پورے نہیں بھائی یہ مندن سارے کو معبود ہے مگر اتنے جھوٹے ناج دے مسلمان کہ اس نے معبود مندن مگر اس دے عبادت نہیں کر دے آج دے مسلمان معبود دا معنہ رکھیا ہے معبود وہ کہ جس کی عبادت نہ کی جائے آج دے مسلمان دی زندگی ہر شہ مل دی ہے سوائے خدا دے سجدے تو کسے ہوڑے آئے کسے منہ کیتا ہے کسے پیر کسے امام کسے فقیر لکھا کے لائے آؤ ایڈا مجمع کوئی ایک کو اٹھ کے آنکھے سجدہ نہیں ہے اسلام میں یا اللہ کے سجدہ نہیں ہے یا اس دبندہ نہیں ہے یا اس قرآن دی زبانی منگیاں نہیں ہے تو رب نال نہیں بندیاں وفا کیتی تھے حضور نال کسے کی کرنی ہے تھے علی ابن ابی طالب نال کسے پہلے رب نال وفا اپنی ثابت کا راہ آپ پہ کھول دے گا مین سوچی ہو فے مجبوری ہے پھر گلہ کرنیاں پہن دیاں ورنہ جتھے بندیاں نو عبادت دی ہوش نہیں نا وہ تھے ریاست دی بندہ کی گل کرے جتھے 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 پانی دی امیت دا اندازہ جوا نو نہیں ہے ہوتھے بندہ کی بات کرے خون دی آپ یاری دی کی بات کرے یہ تھے پانی دی قدر دا نہیں پتا ہوتھے خون دی بات بندہ کی کرے تو اس اپنے تھوڑے چسکے تو نکل کے دین دے چسکے تو نکل کے تھوڑا منزلے یقین تیاؤ اسنو اسنو معبود مندے ہو تو دے سامنے سیر بھی رکھو تو اٹھے اور تو اٹھے رابط درمیان کوئی کنیکشن ہے نا تو اس سے سجدے دا ہے جوادو فقیر دی کچاری ویچوی فقرہ مجلس مجودن بابا جی فقیر بھی قدی میں کوئی آج تک ولی ایسا نہیں ویکھا جس نماز دی مخالفت کی تھی ہو نہیں ولی اس نماز دی مخالفت کردہ ہے جڑی کی سیدے حق تے ڈاکہ مار کے پڑی ہوئی 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 دی آن دا حق کھا کے پتران دا حق کھا کے غریبان دا حق کھا کے ملکے نہ رہا ہے دری او فقیر آدھے بھی اسنو نہ پڑ ایسے نہ لو نہ پڑ میرے سیہ سنی جوانہو کرے کی آج دا مسلمان چودہ سو چھتالیس سال گزر گئے ایسا ان کی کرنا ہے ایسا کس پچھے ٹرنا ہے اپڑائی تے نہ ساڑے تے ان پچھلے نماز بھی نہیں طریقہ نمجیڑا آم حضور باقی حق پاسے رکھو سارے دین نوں اسی کی کری آج دا مسلمان چودہ سو چھتالیس سالہ ویچ جیڑا بھی حکمران آئے اس اپنے حساب نال دین نوں موڑے آئے مدوئی ایک لفظ آکھن لگا اللہ قریش آلہ اس میارت پہن جانت میں آکھ لما اینا اپنے اپنے تخت بچانکان بادشاہ مسلمان بنو میعہ بنو عباس اور دیگر جتنے بھی بادشاہ آئل اینا جوانو اینا او بندے پیدا کی تینجنن ماں پیدا نہیں کیتا آئے 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 تاریخت وجود ہی نہیں ہے بندے آندھا صرف کی یہ اپنے اپنی دھات بھانے ریسرچ کرو اسلام چھٹیا لے دیں جمہ پڑھ لین دا نا دین نہیں آئے 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 چھٹیا لے دیں کپڑے بدل کے تے نماز جمہ پڑھ کے تے موڑ پورا ہفتہ اپنی مرزی نال گزارن دا نا دین نہیں میرے مسلمانا دین اتاعت دنا ہے آتی اللہ و آتی الرسول و اولی اللہ من کم دیڑا فرقہ دیر وے کیوں سے دے مولوی تاک دے نیڑے بہالے انہان دے ہی وظیفہ لہ دیتا انہان دے ہی دین نو رائج کر دیتا انہان دے ہی دین نو سکولہ کول جج پڑھانا شروع کر دیتا شروع تو ہندہ آ رہی ہے دین کسے بادشاہ تو نہیں پچھنا دین نبیان دے بادشاہ تو پچھنا ہے دین آمینہ دے چند تو پچھنا ہے ایسے بادشاہ مہدے خلاف جنہی زبان حق کا دی آئی پہلے ہو سکے پیسے سٹ دے آن مل لین دے آن اس زبان دے جڑا جتاک لگ دا ہے اگر زبان ویک جان دی آئی زبان تا ویک دی لانت منافع چاہ گئی اللہ دیوی تے عوام دیوی حق بولا نا لہ درسل عوام دا حق کے جبانہ ہو لیکن جو دو مل لگ گیا تو پھر زبان خاموش ہوگی اگر نہ خاموش ہوئی تو زبان کٹ دیتی گئی کوئی آ رہی ہے زبان کٹین دی نظر کوفہ دے بازار ہے اولاد نا دھمکایا گیا حق نال کھلو نا لین دی اتے آکیا تیرے پتر مار دی سائیں ایک کسے حق دے عاشق نو میں ایک نکتہ آ کریں حق دے عاشق نو کسے شام دے باروں آکیا اب یلی چھڑ دے نہیں تے تیرے پتر مار دی سائیں مسکرا کے پیاتے ہون پہلے مارو ہی میرے پتر نو آئے آئے اے ایمیں نہیں بائیں کھلیاں ہو جا دیا سائیاں سیر دیتے ہو انہا حق دے سائیاں حق دے سیر دیتے ہو نا کھا جے گالے تھوڑ پہلے ماری میرے پتر نو مل لگ دا میرے عشیہ سنی ویرہ مل زبان بلند ہوئی زبان دا مل نا آکھیں لگی کٹ دیتی مرے کلم لکھیا نا وکیہ تے ہت کٹ دیتا آج دا مسلمان کرے کی سولہ سو چودہ سو چھتالی سال اچھ میرے جوانہ ہو مورخ وکیہ ملہ وکیہ تخت وکیہ عدالت وکی صحافی وکیہ ہر کوئی وکیہ اسی کی کریے اسے تو نہ پوچھے او پھر محمد کیسا جڑا امت نو تنہا چھوڑ دے ہوئے حسنائن دے نانا جان دے ہن کہ میری امت تے کیسا وقت آئے گا پھر کہاں دیا دکانہ کھل جان گیا ہر بندہ اکسی میرا سعودہ لیلوے کھرائے حضور کرم کی تا تیرے تھے میرے تھے ہر غیرت مند مسلمان تھے جس دی طلب لا الہ الا اللہ جس دا را محمد الرسول اللہ جس دی میراج علی و ولی اللہ حضور احمد سن نہیں چھٹیا جوانہ کسی دے پچھے نہ ٹوری تے نہ محمد کسی دے پچھے لا گئن صحابہ دے رشت فرمایا انی تارے کم فکم و شکلائن کتاب اللہ ہے وائٹ راتی احلو بائٹی میں توڑے درمیان دو چیزہ بیجہ میرا ویر میں توڑے درمیان دو چیزہ چھوڑ کے جاریا ایک اللہ دی کتاب اور ایک اترہ تہل بیج فرماینا اندر نال نال راسو دنیا بھی عزت نال معاشر بھی عزت نال یاد رکھے جوانو ملہ وکیا ممبر وکیا خطیب وکیا ہر کوئی وکیا اللہ دی کشہ میں اس جہانیت نہیں وکیا سیدوں چیزہ نہیں وکیا قرآن مٹا کوئی نہیں سگیا تیال نو جھکا کوئی نہیں سگیا انان دے علاوہ کوئی شاہ ہے تو پیڑے چاوے بات کرے وسیع مباس نال قرآن نو مٹا کوئی نہیں سگیا قرآن نو میرے جوان نو مٹا کوئی نہیں سگیا قرآن دے پچھے لگنا ہے بھائی جیڑی حضور شاہ دے گئے قرآن تو پچھنا ہے کس دے پچھے جانا ہے طلب حق کے حق ہے طلب توڑی اور ایک منزل ہو رگے چلیے قرآن تو پچھنا ہے حضور بندیاں پچھے نہیں لاغ گئے حسنہ اندہ نانہ بندیاں پچھے نہیں ملہ نہیں دس گئے دو چیزہ کتاب اللہ اللہ دے کتاب دے کی طاقت ہے حسنہ دا قرآن نو ماشاء اللہ اتنے غلافہ جو لیٹ کے رکھ شڑے آئے تیڑی اچھی باریچ رکھ شڑے آئے بھائی آج رکھانا لے دے ہاتھ نہیں ہے پڑدا توہین کیتی ہے قرآن دے مسلمانہ مسلمانہ تو توہین کیتی ہے قرآن دی ضروری یہ ہی نہیں ہے جوہ جس کم ہی نہیں حضور جڑی شاہ چھڑ کے گئے ہیں کتنے دن ہو گئے ہیں میرے سمیت سارے اپنے آپ سے سوال کریے قرآن دی زیارت کی تیان حضور جڑی شاہ میری گالو سنا لے جس دی طلب مصطفیٰ ہے جس دی طلب مصطفیٰ نہیں میں اندھے کن کھلوتا ہی نہیں وہ بیٹھا بھی ہے تو میں دس دے ہی نہیں پیان میں کسے ہک بستے بول رہے ہیں میں کسے ہک بستے بول رہے ہیں وہ کسے بھی جاتو ہو سکتے جوہ حضور جڑی شاہ چھوڑ کے گئے ہیں انہاں مرنے آ کان رکھ چڑے ہوئے ہیں مرنے بھگتان کان قرآن نو سانے پہ نکل دا سورہ یاسین پڑھو قرآن مشکل کشائے قرآن مشکل کشائے حضور دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں کتاب اللہ بہترہ تھی حل بیتی ایک قرآن تھے کترہ تہل بیت کترہ تہل بیتی چھو پہلہ لی جیسی طاقت قرآن دی ویسی علی دی آئے آئے قرآن بھی مشکل کشائے آئے آئے اللہ دی شان نہیں اللہ تو خالے کے شہدی تعریف کرن نال کوئی بنانا لگھٹ دا نہیں کاریگر دی کاریگری دی تعریف کرو تے کاریگر آپ اتنا وڈا ہندہ رہن دے یاد رکھے جوانو علی دی جدو تو سیف کر دی کر دی کر دی دنیا ہو میرا آئی تے چلی جان دی نتوہت اوہو علی اللہ دی بارگاہ ویس سیر سیدھے چرا کیا دے سبحان رو بھی یا آلو آئے آئے قرآن دے آل رسول دی تا گال لی نا نا مسلمانوں کی کریے کی کریے مسلمان معاشرین آل آل رسول آل رسول آل رسول نہ تا تسی تلواراں لے کے پہ گئے نا آل رسول نو تسی مسلمان جڑے لڑے نیس گھار نالو تلواراں لے کے پہ گئے تا مار دی تے پتر رسول دے پتر نبی دے جنان حضور مورت چایا ہا باوی دیں چڑھ دا پہ آج بائی سمد دیں چڑھ دا پہ حسین دا سیر سانگت راک کے ہر بزار اتھ کرایا جائے چڑھ دے ہوئے سمت دی گل کی کرنی ہے سمت نال اے نا نو جس معاشر ویچ اپنی دھی بھین دی قدر ختم ہو جاوے اس نبی دی دھی دی قدر کی کرنی جس معاشر ویچ اپنی مادی قدر ختم ہو جاوے اس معاشر حسین دی مادی کی عزت کرنی ہے جیڑی اپنے بھران المخلص نہیں رہی جیڑی مسلمان قوم اوہ علی دے بھران المخلص ہوئے گی حسین دے بھران المخلص ہوئے گی آوے دا آوے ہی بگڑ گیا جوانا را سن لو را کرنا کیے دو چیزیں حضور چھوڑ کے گئے کسے دی نہ سنو حضور فرما گئے ان قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں اترا تہلے بہت اترا تیچو پہلے امام علی دوسرے حسن پہلے دو امام مدعوی زندگی تو اڑے سامنے ساتھ کسے نہیں دیتا نہ کسے علی دا دیتا پیر نصیر الدین نصیر گولڈا شریف علی اللہ سلام انہوں دی کبرتے ہو میں اونا فرمایا مہلی ابن ابی طالب نو خلیفہ بلا فصل تسلیم کردہ محمد مستقی اے دا مجمع انہوں دے مریدان دا میری مجلے سے جموجود دے خدا انہوں عباد رکھے اونا فرمایا نبوت دیگل نہیں یہ اونا فرمایا آقا علیہ السلام دے جڑے روحانی و سافر اسلام پا کس گی دے تا نہ آئے اور اسلام نہ کری شاید ہے جوانی انہوں سنو کم از کم ایسے لوگان سنو جوانو جنہ جنہ دین دی وقالت کیتی ہے جنہ حق آکھے ہے جنہ سچ آکھے ہے دنیا پیچھے نہ لگیں پٹی بن سی تیری آکھتے قرآن تو پوچھ لے جو قرآن دا حکمیں آج جگر تیرا دل لے کہ میں اسلام دی حمایت کر لیے قرآن تو پوچھ جیڑے بوئے تے قرآن لے جاوے اوہ شبوئے تے جانے مسلمان بڑی چلاکی کیتی ہے اوہ سا کہ میں سارے کام کرسا مرضی اپنی کرسا حال حلیہ بیو بنا لے سانجڑا اسلام دہن دہ مرضی اپنی کرسا اللہ فرمائے جے تو اپنی مرضی کر جاوے وقت میں محمد رب کیوں ہاں اوہ سا کہ سارے کام کرسا میں غدیر نہ پڑسا علی نتوسہ مولا بنایا غدیر تے میں غدیر نہ پڑسا اخالق فرمائے قرآن تا پڑسیں انہیں سمجھو سنو انہیں اگلی مجلس دی جس دا قرآن نل جوڑے جس انہیں اس آیتاں دی پہچانے بھئی آیتاں کتھے آئین تکیں دی شاہنے چاہیا تیجا اگر انہان دا بھی نہیں پتا مشہور آیتاں دا تا پھر دوب کے مر جانا چاہی دا بندے جس بندے نا اپنے دین دی تکمیل دا نہیں پتا مسلمانے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دا ہے شیر جس مرضی شاہر دا سن لو انہان دے کولوں شیر جس مرضی شاہر دا سن لو انہان دے کولوں گال جیڑی مرضی زمانے دی پوچھ لو انہان دے کولوں لیکن قرآن دا نہیں پتا بھی اگر انہان دے تفصیر انہان دے نزول دا پتا ہے تو مجلس اگلی تو آڈے بستے خوش دے نا پڑھ ساں خالق فرمائے قرآن پڑھ سیں خالق فرمائے جی قرآن پڑھ ساں خالق فرمائے جی قرآن پڑھ سے تو بات غدیر پڑھا لئی ساں یا ایو الرسول و بلغ ما انزلہ الہی کا مر ربک وائلہ بتفل فما بلغت رسالتا واللہ یاسمکا من الناس او ساں کے سارے کم کرساں سلوات نہ پڑھ ساں اللہ فرمائے مسلمانہ قرآن تپڑھ سیں او ساں کے جی قرآن تپڑھ ساں خالق فرمائے سلوات مڑ میں آپ پہ پڑھا لئی ساں ان اللہ و ملائکہ تاو یسلون علن نبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ او ساں کے سارے کم کرساں میدان مباحلہ و سچیند جان نہ پڑھ ساں اللہ فرمائے مسلمانہ قرآن پڑھ سیں او ساں کے قرآن تپڑھ ساں خالق فرمائے مباحلہ میں آپ پڑھا لئی ساں فَقُلْ تَعَلُوْ نَدُوْ اَبْنَانَا وَابْنَاكُمْ نِسَانَا وَنِسَاكُمْ اَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّا نَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ اللَّهِ الْقَاذِبِينَ اسا کے سارے کم کرساں اللہ فرمائے قرآن پڑھ سیں اسا کے جی قرآن تپڑھ ساں فرمایا ولی آپ پہ پڑھا لئی ساں اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَّذِينَا آمَنُ اللَّذِينَا یُقِيمُنَ السَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّقَاةَ وَحُمْرَاكِونَ اسا کے سارے کم کرساں عجرِ رسالت نہ پڑھ ساں محمد رسالت عجرِ تکی منگے نہ پڑھ ساں اللہ فرمائے مسلمانہ قرآن پڑھ سیں اسا کے جی قرآن تپڑھ ساں عجرِ رسالت میں آپ پہ پڑھا لئی ساں قُلْ لَا اسْعَالُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَانِ اللَّهُ مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا اسا کے سارے کم کرساں اللہ اِنَّا پَنْجَانُ پَاکِ میں کیتاں اِنَّا پَدْسَاتِ نَا مَنْسَاں اللہ فرمائے قرآن پڑھ سیں اسا کے قرآن تپڑھ ساں فرمائے تحارت میں آپ پہ بنوا لئی ساں علی علی نہ کرسا اللہ کیا غبرا نہیں میں تیرے تو بسم اللہ پڑھ ساں اَنَا نُکْتَةُو اَنَا نُکْتَةُو تَحْتُ الْبَاَئِ جِرَا بِهِٹْ نُکْتَةَو مَنَا عَلِي ابنِ عَوِي طَالِبَ جَوَا مَنَا مَنْسَلْمَانِ 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 قُرْآن قُرْآن ہا دی بناو مسلمانوں مسلمانوں قُرْآن دی علماری علی زنجیر نو تروڑ دیو او سلماری دبو اپٹ دے جس دے اندر قُرآن پہ ہے تاکہ بار بار کھولنا نپوے اتنا چاہ قُرآن تا اتنا دیدار کر قُرآن دا لڑ جا اپنی زندگی نال اپنی اپنے سرحانے رکھ قُرآن پاک اپنے کمرے چھ رکھ سرحان دی رکھ پیرانے پاسے نہ رکھ بھامے جاؤ اچھی بھی ہوئی نہ رکھ سرحان رکھ سرحان رکھ قُرآن نو چونکہ تیرے کو واحد ہدایت دا ذریعہ دے دورج قُرآن ہے آل نال تا مسلمانہ جو کیتا ہے وہ تسی بہتر جان دیو آل تا آل تا آل تی مودد اللہ واجب کیتی جان دے امام سجاد کی فرما جائی جان دے امام سجاد کی فرمائے مولا فرمائے اللہ قرآن ساڑی مودد تو واجب کیتی تیرنا سن مارے آئے فرمایا جا اگر قرآن ساڑی تو ظلم دا حکم ہوئے آنا تا ہی انہا اتنا نہیں مارنا جتنے انہا مودد تو مارے آئے آئے کر کے رون آلے انہاں دا جرم کی آئی انہاں دا ہیو جرم آئی انہاں دی ماد آنا زہرہ سانو رون آیا یا نہیں شیعہ سنیا نو رونہ پھے جان دا اے اجڑے ہی اندے مولانا مودودی تے علی رحمت سوال اونا کہتی جدو باقی لوگاں نے بیعت نائی کیتی تو حسین بیعت کیوں یزیدی نہیں کیتی باقی لوگاں جو کیتی ہے یہ تو حسین کیوں نہیں کیتی مولانا مودودی علی رحمت سوال اونا کہا جدو حسین بیعت نائی یزیدی کیتی تو باقیاں کیوں کیتی یزیدی حسین تاں سر دیتا ہے میرے بھائیو چونکہ حسین دی ذمہ داری آئی سر دینا ہونے ہنیر گھلے سارے نکل جانا ہے ساڑے سمیت کمر نوی آکھے آپ پہ نکلے ہنیر جو گھلے ہنیر چاڑ پا میل ہے پاوے سارے ناس جانا ہے آنکھو سونڈا لینو آنکھو ان چھڑ کے جاوے اے جے شامیانہ لائے جس دری بھی چھائیے آنکھو کمر نو چھڑ کے جاوے اس نہیں جانا اس کیوں نہیں جانا خرچہ اس سے دا ہے جس دا خرچہ ہوئے نا وہ نہیں جانا دین پروان چڑھایا اس ویڑے مار مار خدا دے دشمن علی ابن ابی طالب حضور اشارہ کر دیا نا علی سر دھر دی بازی لا دن دیا ابن امیہ دے جڑے مارن علی علی علیہ السلام او کوئی اپنی وجہ تو اپنے تا دشمن نو ہاتھ دے ہاتھ دے قاتل نو شربت پیوایا ہے علی پیوا نظرہ قاتل نو شربت پتہ لگے تیرے ایمان دا تیرے سبر دا برا دا قاتل دسترخان تے بے روینہ تے اٹھین دے نہیں سجادہ دے نو اٹھانا نہیں مولا اکبر دا قاتلے کون روکیا دے نو جانے اٹھے سین آن دے مہمانہ سے گھار بھائیو زاکرہ مولویاں شیعہ سنی ہیں دا نہیں اجڑے آن گھار اجڑے حضور دا ایک ایسی جوانو پھر جملہ یاد ہے کہ پیر نصیر الدین نصیر علی رامہ دا فرمیندے ہوندے آئین کملی آلینال یاریاں تے حسنینال غداریاں ایتھے تُسی میں مین واوا کرو تے اتھے بار میریاں دھییاں میرے پتران دا را ڈاک لاؤ حسین دا را ہی ڈاک لیاں نے کربلا ویچ کلمہ پڑھا نا لیاں نے لکھ لکھ سلام ہوئے اور نہ مسیحیاں تے اور نہ عیسائیاں تے قسم خدا دیو حسین الہو کے مریگے پان جائے جد انہاں پتہ لگے نا مبالے علی زہرہ دا پترے جد انہاں پتہ لگے نا سچی مہا دا پترے قدمہ تے اچھلا کیا دن مولا اجازت دے اسی لڑنے ہاں مولا ساڑا یقینے تو سچے نانے دا نواس ہیں اجازت دے اسی سیر دھر دیبازی لا دینے حسین فرمایا اہمیں نہیں لڑونا پہلے کلمہ پڑھا اس جملے تو مجلس ہو جانی چاہیے دیئے عیسائی قدمہ کے مرتح مار کیا دا کلمہ جو پڑھائینا ہے مارانا لے کاؤن ہیں اے کاؤن ہیں جنہاں تیرا اکبر لائیا جنہاں تیرا اباس لائیا جنہاں تیرا اون محمد لائیا آئی تو جوانوں کی کی گردش یہ زمانہ ہے کہ بندے مصدان دے ممبران تباہ کے یزیدی وقالت کر دے ہیں اللہ دے گار مصدان تے میں تا نہیں آکھنا جوانوں تو کڑی لا میں کھلو ہاں تو حضور دا کلمہ پڑھ دا ہے لہٰذا تیری عزت میری عزت ہے تیری فلا میری فلا ہے تیرا نقصان میرا نقصان ہے میرے نبی پاک دادر سے مسلمان بھائیاں واسطے میرے حضور نے حکم دیتا ہے ہر امتینوں وہ جیسا بھی ہو تیرا بھرائے تو اس دا نقصان غیبت تک نہیں کرنی اے حضور غیبت بھی آ دن بھئی بھرا دی کنڈ پیچھوں اگر وہ کلمہ گو ہے تو غیبت نہیں کرنی اگر غیبت کریں گا ان جیے جی میں بھرا دے مردہ جی سم نوچک مارن دے براہ دے کی ہویا جوانوں کی ہویا اسے اندرہ ڈک لے راہ اسے لے ڈکے آج دو بھینہ نالا اے ہونے میرے مجلس تو بات یوٹیوب کھول لیو ہے کدی حق کانویس انہوں نے استعمال کی تا کرو اس یوٹیوب دا دا ٹائم دے قرآن نو آغاز کر ابتدا کر دس منٹ دے قرآن نو اگر اگلہ زائع کر دین دیو تو کوئی فائدہ نہیں اگر اگلہ سون کے اب تھی تجھے چھٹ جان دیو تجھے زائع کر دیو جوانوں سا ڈی اس اس خون جگر نو جایا کر دیو لیکن ازان دا کم میں بلند ہونا ازان دا کم میں ازان ہونا کوئی لبائے کاکھے کو مسجد ڈالاوے نہاوے توڑی بھلائی کنھا کھاکے جا رہے ہیں ہندو آن گھارج مجلس کرائیے ایک ہندو بچی مجلس کرائیے آپ نہیں بیٹھی حضر دارا ناکھے ساکر ہو وہ ہسائن نو صحافی سوال کی تو نہ کہ آپ نو بیٹھی تو آپ مجلس کیوں کرائی ہندووں کو ساکر ساکر ساڈی تے احسان حسین تو ساکر 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 میں سنے آئیں دامید بیگر نو لکنو آدھا را چھوڑو میں دھیاں لے کے ہندوستان دوں گا اور ساکر مسترد کر دیتا ہے حسین مسلمانہ نو کی تا کیا لے رسول نال یار نبی دا پتر ہی مار چھڑیا تے جنہ مارے آئے تے تون ہندی وقالتے چینل تے تے مسجد محراب تے بھائے کہ آنا ہے بھائی یزید بے گناہ ہے یزید نو بے گناہ شابت کرنا لے حضور نال تیرا کی رشتہ ہے آپڑیاں کتابیں پڑھ لاؤ یار کسی دی کی کتاب پڑھ نہیں آپڑے مسلکتیاں پڑھ لاؤ یزید ہمایت کرنا لے ملو نو حشین دے لبانتے سوٹی ماری اس دربارے چھوڑا ہائے 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 یہ پڑی ہوئے روایت جنہ دی ہائے نکل گئی ہے آپڑی مرضی دے عالم دین کل جامی تسنو پچھیں سفر کار نیٹ کھول نیٹ تے جاکوے مسجد ابن عمیہ یزید دربارج دو تختہ جو بھی موجود ہیں ایک دنہ سید سجاد مقام علی ابن الحسین ایک دنہ میں مقام سیدہ زینب پوچھنا آؤ یزید دی ہمایت کرنا لے دسنے دو جائیں کیڑی ہیں تاریخ خون روکیا دی اے دو مقام ہوئے ہیں جی تھے ہزارہ اندے مجمع ہوئے تھے علی دی دیگی نے خطبہ پڑھے آئے مٹا نہیں سکدے حقائق نو جوارنو اے اندے بس تو ہی کام آگے نکل گیا ہے پھر سان گلتاں کرنی پون دی اسی نمک نمک حلال آئے گھر آنے دے اسی حضور دا کلمہ پڑے آئے اے کی میں ہو سکتا بھی کلمہ پڑا نوستے جدو پتر لینے ہوں انہوں دو ماشاءاللہ سبحاناللہ تو جدو حق نال کلونا پہ جا ویدو آکے نہیں جی ساڑا مسئلہ نہیں یاد رکھا ہے میرے جوانوں حضور نال پہلے مخلص ہوگو حضور نال مخلص ہوگو راہ پہلا بجائے گا حضور دی جو تکلیف ہوئی نا وہ دو حضور دی آل دی بھی تکلیف ہوئے گی آئے کر کے اکو وین جس تے مہرے لی دیا دیا دی پیغام میں تن دے لیا رونے ہر کسے اپنی اقبت وستے پہلا وین کرن لگا جدو مہرمیں اج بڑا وڈا ماتم دا دہا رہے ہر سالہ دا چکے دن ایسا ہے وقت نا پوندہ دو سفروں دے ہا رہی جدہ پہلا خدا ملی دیا 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 دا شام دے بزار جی شام دے بزار شام دے بزار دو سفر سید سجاد کدائیں خون نہیں روئے آئے ہون دیئے آج کان بندے تڑپ دے راندے نحاج نصیب نہیں ہون دی کئی بندے ہیں دی زندگی جیسا معاملہ رون دی کوشش بھی کرنے تو نحاج نہیں ہون دی دل دی سخت ہی اتنی ہو گئی ہے جوادنا دل سخت ہی اتنا ہو گئی ہے آج نہیں ہون دی بندے ہیں دی سجاد خون روئے نہیں آتا کی ہویا ہوئے گا جوادنا کون سجاد خون روئے ہے اے او خون روئے ہے جیسے ایک قبر ہے چھترے پہ پوتر دفن آئے بابے دی قبر چلت تھے نحسین دے پوتر بارہ محرم نوں ایک اشارہ کردن توڑی زندگی گزر گئی مجلسیں سن دیاں ہار گلن نہ کھلواؤ جوارنو ایک اشارہ کردن جدو بابے دی کبرچ کھلو تے تے حسین اتنا زخمی آئی اسی جدو جنازہ نب پہ یہ ایک بار ہینج کردے آنا تے سامنے چلا لے انہیں اے کو جملہ سمجھا لے سجاد کبرچ کھلو کے نو ویر ہینج کی تے اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے رو لاؤ رو لاؤ کوئی پبندی نہیں ہے نبی روئے نہیں حسین دے غم میں تے نبی دی سنتی نو ویری نو ویری ہاتھیں جی کیتے ہیں سجاد نو حسیاں بھی تکسی من حسین اللہ منور اللہ شستری شہیدے آگرہ تو پوچھے آگرہ دے بندے اور نہ کہہ دی ہر بھین سدھی بھرا دی لاشتے آئیے وہ کلا حضرات بھی میری مجلس سے بیٹھے نامر بھائی دیگر جتنے توڑے دوست ہیں وقار بھائی وقیلو خدا تو نباد رکھے شدہ دا نا کیس دی شدہ دانداز آن دے قاتل دے غصے دانداز آن دے ابھی اس ماریا کس نویت ہے چھڑا مار کے نکل گیا یا مارن تو بعد لاشتی تظلیل کیتی ہے اے کوئی ایڈے مجھ میں جیڑا رسول دے پتر تے نصاف دی ہائے کرے حسین و ہائے کر کرونا لے پہلے بھرا مارے مڑ پتر مارے مڑ بھڑے مارے مڑ جھولی اللہ مارے آ مڑ ہتھا اللہ مارے آ او ماتم کرنا لے شیعہ ہوتے ہائے کرنا لے سنی بھی راما ہو گا لے تھے موکنے گئی وقت حسین و اتھو مارے آ وقت ہاتھ کٹے وقت اگلیاں کٹیا وقت نو حسیاں بچ حسین و تقسیم کر کے مڑ بھی ناندر راج نہ ہویا تے نہ شراب پی کے آ کہنا کیا کوئی ہے جڑا حسین دی لاشت گھوڑے بھجا پھر حسین دی لاشت گھوڑے بھجائے گئے دو پیو پتران تے گھوڑے بھجے نہیں ایک دا نا علی اس گھر تے بابی دا نا حسین جدا ترے پیو پتران کٹھا ایک قبر ہے سجاد لائے نو جا تے بابی دے ٹکڑے جنابی لی اکبر دا دھڑ مبارک اے رگا مولا علی اکبر دیا نہ اتنی تفسیر کراؤ کیوں اتنا سخت پر سن دیو جوانو اصلا زندگی چا نہیں پڑے آ اصلا زندگی چا نہیں پڑے علی اکبر دی آئے جڑی رگا نا سیرتا نال ہا کوئی جن دی ہائے نے نکلی اس کا لفظ آکھنا چانا سیروس دا نال کوئی نا جڑا ٹردہ بھی محمد آرہا جڑا بولے بھی آتے لگ دا محمد مصطفیٰ بول رہا ہے اے جا علی اکبر دی مولا حسین دے پیران دے نال رکھیا وسیعت ہے مولا علی اکبر دی اسا جنازے دفن کرنے انتے میرا میرا مو ہوتھے رکھے آئے جی تھے بابے دے پیروں لاشا چاچا تھکا ہوشی میرا بابا خون نہیں روئے سجا خون نہیں روئے ایڈے اوکھے جنازے دفن کی تھے تے خون نہیں روئے سجا کبر بند کی تیبار نکلے فرمیندن پھوپیاں بزارت کھلو تیاں میں علم امامت نہ لائے لاشاں دی پہچان نہیں پہچان ہوں دی یہ سیر نال اوہ ہائے کر کے رونا لیا سیرت نال ہاں کوئی نہ ہیک کبرچ ہیک سووی جنازہ سجاد دفنایا ہیک کبرچ ہیک سووی جنازہ سید سجاد نے دفنایا جو تو تعویز قبر بند کر لیا کون بنی افسد لوگا کہا جی فاتحہ جھلو چا سید سجاد فرمایا جی تھاک نو پہتا ہیک لاش پراتے رہے گئے ہاں ہائے کر کے رونا لے شیعہ سنیا ہونا کہا جی کون فرمایا میرے علماء اللہ چاچا حباس رہے گئے اللہ کہا جی اپنے غم میں چاہا نہ کرو شیعہ سریعہ ہو سارے ہاں تو اوکھی جیڑی لاش آئی نا یہ ہیک سووی جیڑا دفنایا ہے لاتا دا جنازہ دفنایا کے ویکھن جوانو نیڑے تو دھیر سارے دکھ درد ویکھن سمجھ ہوں دیئے سید سجاد دے حوصلے ہوں دیئے ہیک سووی کسے دا سیر نال کوئی نہیں کسے دے بازو کوئی نہیں کسے دا سینہ پھٹے رہے کسے دا جگر بارے کسے دا پیٹ چاہا کے جوانو کدائی میں خون نہیں روئے سجاد کدائی اک کو بند میں پڑھنا ہے حاضری ہو گئی کدائی خون نہیں روئے سجاد لیکن جدو فراد دے کنارے چارچی اب بازت پہنچی ہے نا اشارہ میں کرنا ہے کتاب دنامی حدیث کربلا موتبر ہستی لکھانا لیے سجاد کسے بھی جنازیت نہیں یا کھا بے کسے کل کوئی کپڑا ہے پر چارچی غازی دلاش دے آکھا کے قوم بنی اصد آلے وہ کسے گل کوئی کپڑا ہے اللہ کہ سجاد مولا کپڑے نوٹی کر دے فرمایا اب باز نو ماری ہے اتنا ہے نا بغض ویکھی کلمہ گو دا بغض ویکھی سویڈ نال تو روایت ایک چٹائی منگوائی گئی چٹائی دے اندر آکھ دے مالا ٹکڑے رکھے گئے جنازہ رکھے آ گیا جنازہ رکھے سید سجاد مولیتا امام قبرچ لٹھے امام جا کے جنازہ قبرچ رکھے آ ہر دن ہر قبرچ ایک پل سجاد رکھے آئے پر چاچے باس دی قبرچ پھیر ساری ڈھیل لگ گئی ہے کہ باہر نہیں آئے بڑھڑے آنکھیں پتا کرو کہ نہیں چاچے نال مرت نہیں گیا تو بڑا میرے بندہ جندی ہائے نہیں نکلی جوانوں ڈٹھا تو منظر کیا مچھلی آر کڑکدائی پتر ہو سائندہ کہ چاچے دے ٹکڑے آنکھے مہرات کیا دے چاچے دے پردے دے زامنہ اے نا کوفہ دے بازار تو بازار از کڑیا دی ہیا کرو میری ماد جنازہ دے عباد رمے عباد رمے ہائے کر کرو نا لہذا دا رو کوئی شرما کے نہ روے زندگی دا کوئی پتا نہیں اے تھے بھی سجاد خون نہیں روے خون نہیں روے میرے شیعہ سنی جوانوں خون نہیں روے اے دا وڈا جنازہ دردالہ دفنان کو باد بھی وقت خون کا دو روے نہیں خون کا دو روے نہیں خون رونا ہی دو سفر نو خون رونا ہی دو سفر دی ڈی گر نو ہون ماتمین نا لگا لے دوئے بندے ہائے کر دے وی آئے ماتمین دے کام میں نا جملے اگر مل پوڑا دوئے بندے دا اپنا نصیبے جدہ اعلان ہویا ہے نا مارو علید یا دھیا آگئی آباد روے ہائے کرنا لے ماتمین میرے نا لاؤ ساڑے مذہب شباب اپنے انہوں نہیں رون دے محمدی ادھیا انہوں ماریا گیا ہے حضور بے پتر زبا ہوئے ہائے کر کر رونا لے سجاد جڑا کدائیں کھون نہیں نا رویا اس سے لے رویا ہے جدہ ماں بازار اچ بے کٹو دے ہائے کر کر رونا لے پانی ختم جگر پھٹ گیا خون باہرہ پیا فضہ صد مار کیا کھیا سجاد جھال جھال روے جے بازار ہون شروع آلیا قدم روک جنو نو لاکھ کھو کے لے آئیاں ہیں اوہ امام پتر مرن آلئی میں نہیں جاندہ بتا نہ لیا کی میں آئیے اوہ کھی آئیے سجاد دوتے ساری مجلس بھول جاویے جملہ دے نچ رکھیں حابی سرچا حابی سرچا سجاد سرچایا اکھا میں سخون آئی روکیا دیئے کوئی نبی یہ جو رونا ہے کوئی نبی یہ جو رونا ہے ماد حرچم کیا دہیمات کسے نبی دی دی بازار چنی ٹڑو ٹڑیووے تنا ہائے تری کہ جنبی دی دی انٹ ٹڑیووے بلوہ آم بلوہ آمیں جواناؤں بلوہ آم ایسا دات و مومنین باوہ جی بازار اچھا پوری زندگی ادب نال پڑے آئے پوری شاڑی نسل ادب نال پڑے آئے ادب نال ہی پڑسا ہے بھار بندے اگے سعیدہ دی گل نہیں کھولاں گے کدی بھی نہیں کھولاں گے عزت پورا پورا جتنا ہو سگیا نوکری غلامی دپارا دی سائن جتے قدردان ہوئے اتھے گل کر سائن اجی مات پتر گل پہ کر دیا جا بزار چلان ہویا بدلے لیلہ ہو علیدی ادھی آج تام آگیا آئے کر کے رونے علیلان ہر کے سنیا حسین سنیا سانگ تھے اکبر سنیا آون سنیا محمد سنیا برائر سنیا حبیب سنیا ہر کھیں سنیا جس دے مرشدہ کے نا آوے نا وہ تڑپ کے دسے میرے مرشدہ نا آئے ہر کھیں سنیا پر جی میں گھوڑے دی گردہ نال لالالے تو کچھ نہیں دی ہائے کیوں نکلی یہ کس دا سارا ہی اے علمالہ دا سارا کچھ دا سگدہ ہے کونہ اے علمالہ باسا سیادہ دے اکبر آن شام کھا گئے سیادہ دے اکبر دا بابا دین بچیا یا کوئی نا آئے کر کے رونہ لیا وین کر کے آدھا اکبر آن ماں بازار اچھ جھان پہ یا ہے آئے کر کے رونہ لیا کوئی عورتہ دیئے میں انہوں مارنا ہے جیڑا رات کھڑا روندہ ہے کوئی عورتہ دیئے میں انہوں مارنا ہے جیندے گال نال ہاتھ بدھے ہوئے اے کورتے جس پتھر چایا ہوئے پر مار دی نہیں نال علی آ دیئے مار قیدی تھوڑے رہ گئے کھا گئی ہے اگال ہاتھ کے آ دیئے میں تا انہوں مارنا ہے جیندہ نا زینب شیعہ سنیا زینب دا نام آیا تیرے پیر عباد سیر پر وار اتھے آیا ہے جیتھے لاہور علی بھین زخمیاں بھیند کولا کے آدھائیں ہی خطرہ ویچہ بازار روکیہ تین کرنائے بھین رول یار ندفائے ہون نہیں دسنا میں ہاں پھینڈ غزی دے ہائے دے اپنا نام آیا بدلائے آکھا کریگال سیادہ دا ہار چاکتے آیا میں زینب ہاں ہائے مہوالانال لوکہ آ کے آہ ہوسے کیا سیادہ دھائے تینو زینب سمیں وڈی پردادارے وڈی پردادارے کوئی نی جاندہ انہاں دے ویچانیا کہڑی ہے ہائے کر کے رون آلیا اے آخرے وین پارا چنار دیا یتیم دھیان دینا اور نہ دھیان دینا جنان دے بھیرا پٹھے لٹا کے زبا کیتے نے اس وجہ تو کیتے نے انہاں دا مرشد علی ہے آہ زمانہ مار لائے اسی ٹکڑے بھی ہو جاویے تے دارد وڈا ہے اے کورت آ دیئے میں انہوں مارنا ہے جہندی عمر چار سال میں انہوں مارنا ہے جہند کنہ چو رات جاری ہے ماتمی جوانہ وین کر کے آدھے غازی بھیرا میری دھی سکینہ بچا بھین دے کولا کے آدھے جی میں شام دے ویچ ہائے حکام ڈیتائی ہائے انج کار بلچا فرماؤا سیدہ دھائنا بے و پلان اوہ اٹھاں تے چڑوا ہائے تے نا گالا ویچ رسیاں وطا نہ لیا اے نا رسول دے پتر مار لائے اسی نا روویے ہاں اے نا سجاد نو رات روایا اسی نا روویے ہاں اکو گال کھا گئیے نا جوڑ بازار رت زین اب دا بے واس بازار رچ آگئے اگوں شام دیاں و سدیاں اوہ رتایاں کھینہ آئے اوہ بھین باغی ہے دیا آگیا ہاں ساز کے آدھیاں آج لائے لاؤ بدلے جنگ بدار والے اولاد یلے دیا آگئی ہویا کیا اے لتھ یہ جائی بارش ماتا مدیشہ ماتا مدیشہ بیچے آگئے بیچے بیچے آگئے بیچے جاگئے بسمیلہ جاگئے بسمیلہ جاگئے بسمیلہ